اسلام علیکم سٹوڈنٹس of کلاس 5 how are you hope you will be fine inshallah let's come to the studies all of you open your book page number 60 سٹوڈنٹس this is unit number 14 climate of پاکستان پاکستان کی آب و ہوا پاکستان ہمارا ملک ہمارے ملک میں جو موسم ہے آب و ہوا ہے یعنی کہ average weather condition جو ہے وہ کیا ہے کیسی ہے وہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے in the previous classes you have read about the weather پچھلی classes میں آپ نے weather کے بارے میں موسم کے بارے میں پڑھا ہوگا weather is the name given to the changing conditions of the temperature which surrounds the earth موسم اصل میں وہ نام ہے جو ہمارے جو ماحول ہے ہمارے اردگرد فضاء ہے planet earth کے اور اس کی جو changing conditions ہے یعنی تبدیل ہوتی رہتی ہے day by day اس کو موسم کہتے ہیں these conditions include wind storm rain snow sunshine and temperature اور یہ changing conditions کیا ہیں ان میں شامل ہے ہوا یعنی کسی دن ہوا تیز چلتی ہے کسی دن بلکل نہیں چلتی کسی دن ہلکی ہوتی ہے storm ہے طوفان آتا ہے کسی دن کبھی نہیں بھی آتا ہے rain ہے بارش کبھی ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی کسی دن ہلکی ہوتی ہے کبھی بہت تیز ہوتی ہے snow برف پڑھنے کا وقتاً فا وقتاً کب ہوتی ہے sunshine سورج کا نکلنا سورج کی روشنی دھوپ کسی دن بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہے and temperature day by day temperature جو ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے as for instance we say that the weather on a particular day is cool calm dry cloudy or rainy ہم simply یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسم اصل میں کسی خاص دن موسم جو ہے یا تھنڈا ہے سکون ہے یا خوشک ہے یا بارش ہوگی یا پھر جو ہے وہ موسم صرف برالود رہے گا بادل رہیں گے اس طرح کی ہر ایک دن کی الگ الگ condition ہوتی ہے اور اسی کو موسم کہتے ہیں but these conditions of weather are temporary and may change at any movement یہ جو conditions ہوتی ہیں یہ temporary ہوتی ہیں آرزی ہوتی ہیں اور کسی بھی وقت جہاں وہ change ہو سکتی ہیں جیسے کبھی کبھی اصلاحاتا ہے بارش ہو رہی ہے اور بارش ہوتی بارش رکھتی ہے تھوڑی دیر میں سورج نکل آتا ہے دھوپ نکل آتی ہے تھوڑی ہی دیر میں موسم change ہو جاتا ہے اور کبھی لگتا ہے اتنی تیز دھوپ ہے چند لمحوں میں بادل آئے اور اچانک بارش شروع ہوگی رینی time ہو جاتا ہے رینی weather ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ temporary condition ہوتی ہے اور یہ change ہوتی رہتی ہے ایسی conditions کو ایسی changing کو موسم کی اس کو ہم weather کہتے ہیں the average weather conditions in an area over a long period of time are called climate جبکہ کسی بھی علاقے میں ایک لمبے عرصے تک جو موسم کی condition ہوتی ہے وہ بے شک کم یا زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ رہتا کا ایک لمبے time کے لیے ہے ایسی موسم کو ایسی چیز کو climate کہتے ہیں صرف یہ difference ہے دونوں کے لیے ہم لفظ موسم use کرتے ہیں weather کو موسم اور climate کو بیسی کلی ہم موسم یا آب و ہوا بھی کہہ سکتے ہیں we can measure the weather conditions by thermometer rain gauge barometers and other instruments but the study of climate depends on a systematic collection and analysis of data and is called climatology جو اس پورا ایک سسٹرم ہوتا ہے ایک پورا نظام ہے جو weather کو judge کرتا ہے کسی علاقے کی climate کتنے عرصے تک لمبے عرصے تک جیسے for example سردیاں ہیں تو کتنے لمبے عرصے تک رہتی ہیں گرمیاں کتنے عرصے تک رہتی ہیں so اسی طرح سے اور conditions ہوتی ہیں اس سب کو judge کرنا اس کے پر اپنے analysis اپنے تجزیہ بیان کرنا proper طریقے سے اس کو manage کرنا یہ پورا ایک study ہے scientific name اس کو کہتے ہیں climatology the main factors that affect the climate of a particular place are its distance from the equator an imaginary line running all the way round the middle of the earth equator لفظ آپ کو یقیناً یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ہمارا chapter 8 میں ہے latitude اور longitude پڑھا تھا اس میں equator تھا یعنی کہ جو globe ہمارے پاس ہے planet earth کا اس میں جو بلکل center half ہوتا ہے یعنی جو earth کو دو حصوں میں divide کرتا ہے center میں line ہوتی ہے وہ equator کہلاتا ہے تو وہ جو جگہ ہیں equator سے کتنے فاصلے پر ہیں یہ سب سے زیادہ کسی بھی جگہ کی آب و ہوا کو judge کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا اندازہ لگائے جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ effect کرتا ہے یعنی equator کے بلکل قریب جو جگہ ہوتی ہیں وہ hot ہوتی ہیں کیونکہ وہ سورج کے قریب ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں اور equator سے center half سے دور ہوتی ہیں جو poles پہ ہوتی ہیں places وہ کیونکہ سورج سے بہت دور ہوتی ہیں وہ سن لائٹ کم پہنچ ہے اس لیے وہ cold places ہوتی ہیں تو effect ہوتا ہے ایک equator سے فاصلے کے وجہ سے its distance from the ocean and how high above sea level it is اور ایک اور جو reason ہوتی ہے جو effect کرتی ہے وہ یہ کہ سمندر سے کتنا فاصلہ ہے کسی جگہ کا جو علاقے سمندر کے قریب ہوتے ہیں وہاں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور موسم میں فرق ہوتا ہے وہاں زیادہ شدید گرمی نہیں بھی ہوتی اور جو جگہیں سمندر سے دور ہوتی ہیں وہاں ہواں کا روح کام ہوتا ہے ہواں کم تھنڈی ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جس جو افیک کرتی ہے وہ یہ کہ سمندر سے کتنی بلندی پر جو ہیں وہ علاقے واقع ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ موسم کا فرق پڑتا ہے وہ جگہ جو ایکویٹر سے دور ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایکویٹر ہے اور اس سے کافی فاصلے پر جو جگہیں ہوتی ہیں زیادہ اس لیے کہ ایکویٹر سے یہاں پر جو قریب ہیں وہاں سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے جبکہ دور سن لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی انڈائریکٹ ہوتی ہے کم ہیٹ کی وجہ سے وہ جگیں تھنڈی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جو جگیں سمندر سے دور ہوتی ہیں تو کیونکہ وہاں سمندری ہوای نہیں پہنچ تھی اس لیے وہاں ڈرائی کلائمیٹ ہوتا ہے ہوتی ریجن علاقہ دہ ایسی سمندر آئی آپ مجھے موڈرائی 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 ہوتی جو جگیں سمندر کریب ہوتی ہیں وہاں پہ موڈرائی موڈرائی یا موڈرائی ہر موڈرائی ہر نورمل ہوتا بہت شدید یا شدید نہیں ہوتا مطلب سردی بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ شدید نہیں ہوتی اور اگر گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ شدید نہیں ہوتی کیونکہ سب مندری ہواوں کی وجہ سے وہاں نمی بھی رہتی ہے اور تھندک بھی آ جاتی ہے It's enough for today Reading اتنی کافی ہے اس topic سے related questions دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ What is the difference between weather and climate یہ بلکل starting جو ہم نے definition پڑھی ہے ساری lesson میں What is the difference between weather and climate دونوں کا ہم نے difference بتانا ہے تو جیسے آپ کو یہاں پر weather کے بارے میں starting میں ہم پہلے heading لکھیں گے weather weather is the name given to the changing conditions of the atmosphere which surrounds the earth these conditions include wind, storm, rain, snow, sunshine and temperature یہاں تک لکھیں گے اور اس کے بعد second heading ہم climate یا نہ بھی heading لکھیں تو ہم یہاں بیچ میں while add کر کے while the average weather conditions in an area over a long period of time are called climate question 1 کا answer ٹھیک ہے کیسے یہاں سے start کریں گے weather سے temperature تک لکھیں گے اور اس کے بعد بیچ میں ہم ایک لفظ add کریں گے while the average weather condition اسی کیا کے سنٹنس شروع ہو جائے گا دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں while add کریں گے اور climate تک یہ اس کا difference ہو جائے گا question number 2 is how can we measure the weather conditions موسم کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو ہم کیسے measure کرتے ہیں اس کے لیے بھی answer ہم نے starting میں ہی پڑا تھا second paragraph کے اندر اس کا answer ہے یہاں climate کے بعد آگے سے start ہو رہا ہے question number 2 we can measure the weather conditions by thermometer rain gauge barometers and other instruments question 2 can answer these two questions are for your homework neat and clean کام کرنا ہے اور کوشش کریں ساتھ ساتھ یاد بھی کریں اللہ حافظ